میں باجپا چھوڑ کے اور کانگریس میں آیا ہوں اور بڑی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہر جگہ لوگوں میں مجھے اتصاہ ملا اس نے ملا اس کے لیے میں سب ہی کا عباری چناف تو دیکھئے جہاں سے پارٹی لڑائی گی وہاں سے لڑا جائے گا اس میں کوئی چوئیس کی بات نہیں ہوتی یہاں لیکن میں موجودہ سانسا دسار سے ہوں کانگریس میں گھٹپا جی کی بڑی چرچہ رہتے ہیں آپ کون سے گھٹ کے ساتھ ہیں میں تین دن پہلے آیا ہوں اور یہ دیا آپ میرے کو ابھی سے کسی ڈانچے میں ڈالنے کا پریاز کریں گے تو میرے ساتھ تھوڑا نیائے ہو جائے گا میں بلکل کسی پرکار سے کسی گھٹ بازی کو نہ تو میں مانتا اور نہ میں اس چیز کو ہوا دیتا یا سمرتن دیتا کانگریس ایک ہو کے مضبوطی سے چناو لڑے گی یہ ضرور ہے کہ کانگریس کیونکہ پرانی پارٹی ہے اور بہت سالوں سے ستہ کی پارٹی بھی رہی ہے تو سبھاوک سی چیز ہے بہت نیتا ایسے ہیں جو بہت لمبے سمیں تک راجنیتی میں رہے ہیں ان کا لمبا کارے کال ہو جاتا ہے ان کے بہت ساتھی ہو جاتے ہیں ان کے بہت لوگ ہیں جو ان کے ساتھ جڑتے ہیں نیتا لوگ بھی ان کے ساتھ جڑتے ہیں تو ان کے ہیتوں کو تھوڑا بچا کے رکھنا ہر نیتا کا ایک دائت میں بن جاتا ہے اس کو آپ گھٹ کی سنگیہ دیں تو دے سکتے ہیں جلدی تاریخ ابھی نشط نہیں کیے لیکن جلدی ہو جائے گا دیکھئے میں اس ستھی سے پار ہو چکا تھا جہاں اس گھٹ بندن کا کوئی معنی بچا ہوگا تو میرا جو فیصلہ ہے وہ گھٹ بندن کے جڑے رہنے پر یا ٹوٹنے پر آدھارت نہیں ہے اور دوسرا میں آپ سے انورود کروں گا یہ غلط فہمی میں مت رہو کہ گھٹ بندن ٹوٹ لیا گھٹ بندن ابھی بھی یوں ہی چل رہا ہے پردے کے پیچھے چل رہا ہے اس کا پہلا ادھارنہ آپ کو پرسوں جو بشواس مت جو مکھے منتریج نے لیا ہے اس میں جس پرکار سے جے جے پی نے اپنے سبی ویدھائیکوں کو تھری لائن ویپ جاری کر کے اس میں اپستت نہ رہنے کے لیے جو ایک نردیش دیئے اس سے سبھاوک ہے کہ وہ سرکار کی مدد میں آج بھی تت پرتا سے کھڑے ہیں ان کی بی سی ڈی ٹیم جو ان سی بھی وہ ہیں جو رول ادا کرنا چاہتی وہ کر رہے ہیں اب میں نے اس میں ذکر کیا ہے کہ میرے سانسد بندنے کے کچھ سمیہ بعد ہی مجھے ایسا اجتہ محسوس ہونی شروع ہو گی تھی اور خاص طور پر وہ اور پکتہ تب ہوتی چلی گئی جس پرکار سے فیصلے لیے گئے بڑے بڑی چیزیں تھی وہ جس کا سیدھا سیدھا اثر جو ہے وہ ہریانہ اور جو اتر پشمی بھارت ہے اس کی اس کے اس کے صرف لوگوں پہ نہیں اس کی جو ایک پہچان ہے اس کے اوپر سیدھا سیدھا کھٹھارا گات تھا کیونکہ ہماری پہچان کس سے ہے تین چیزوں سے عام طور پر کھیتی سے فوج سے اور کھیلوں سے اور یہی تینوں چیزیں تھی جس کے اوپر سرکار کا ایک عجیب قسم کا روئیہ رہا اور ایک عجیب سا نیرےٹیو گڑھا گیا جس میں پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں لوگوں کے لیے کہی گئی تو میں کافی لمبے سمیں سے اس اسمنجس میں تھا اور میں قریب سال سوا سال پہلے اپنا من بنا چکا تھا اور میں کانگریس سے پچھلے چھ سات مہینے سے سمپرک میں تھا مقابلہ تو بی جے پی سے ہی ہے لگتا کانگریس ٹکٹ دے گی آپ کو وہ بات نہیں ہے کانگریس اور بی جے پی کا سیدھا مقابلہ ہے پردیش میں تیسرا کوئی اس کے اندر بیچ میں نہیں ہے دوسرین چوٹالا ہسار کی ریلی میں کہہ رہی تھے کہ ہمیں تو گھٹ بند سے ٹائٹ آ گیا برجہ اندر سنگھ کو ہمارے سے بھی زیادہ زلدی تھی نہیں میں اپنی اچھا سے باہر نکلا ہوں وہ مجبوری میں جب دکان بند ہوئی ہے وہ تب کی بات ہے تو اسی لیے ان کی سوچ میں اور میری سوچ میں جو ہی فرق ہے